عمران خان صاحب نے اسٹیم فوز کو سب سیادہ ٹارگٹ پر لیا ہوا ہے باجوا صاحب کو سب سیادہ ٹارگٹ پر لیا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے وہی کچھ ہونا چاہیے جو یہاں پر علطاف حسین کے ساتھ ہوا ہے دیکھئے یہ تو ایک کیا کہتے ہیں اس کو کہ دیکھیں یہ صرف میرا موقف نہیں ہے بلکہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ علطاف حسین نے جو کچھ کیا اس کو اس کی سزا دی گئی عمران خان جو کچھ کر رہا ہے اس کو اس کی سزا نہیں ملی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر عمران خان کے کہنے کے باوجود عمران خان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا گیا تو علطاف حسین نے اگر غلطی کرنے کے بعد معافی مانگی تو اس کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو لوگ مل رہے ہیں یہ سوال ان کا بنتا ہے کہ بھئی آپ لوگ مل رہے ہو یہ مستقل آپ آگے تک لے کے جاؤ گے یہ میرا سوال نہیں بنتا اب یہ مہاجروں کو ایک کرنے کے لیے ہو رہا ہے یا پھر جو اگران خان دعویٰ کر رہا ہے یہ پھر انجینئر سیاست ہو رہی ہے اور کراچی میں انجینئر سیاست کب تک ہوتی رہے گی بلکل میں نے یہ بات کہی تھی کہ باقعدہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے گروپس بنائے گئے اور ابھی جو انہوں نے سوال کیا کہ بھئی کیا آپ کی سنلی میں نے کہا میری نہیں سنی آپ سب جانتے ہیں کس کی سنی تو جنہوں نے توڑا اگر وہ جوڑ بھی رہے ہیں تو فیصلہ اگر ہمارا یا جو لوگ جوڑ رہے ہیں ان کا اپنا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ انجینئرنگ کا ایک حصہ ہے اور اگر کراچی میں یہ پلٹیکل انجینئرنگ بند نہیں ہوگی تو ظاہر ہے تجربے 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 کر کر کے جو ہے وہ پاکستان کو ہم نے نقصان پہنچایا فائدہ نہیں ہوا ہر شخص ہی کہتا ہے کہ جمہوریت کے اندر لوگوں کو آزادانہ فیصلے کرنے دیجئے تاکہ غلطیاں بھی ہوں گی لیکن اس کے بعد بہتری کے امکانات بڑھ جائیں گے لیکن اگر فیصلے مسلط کی جائیں گے تو اس کے نقصانات پر ملک کو اٹھانے پڑیں گے میں چکا ہوں کہ اس شہر میں جو غیر ملکی تاریخ وطن ہیں یہاں پر جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کو اس شہر سے بدخل کیا جانا چاہیے اس لئے کہ میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ان کی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ کیوں کہ وہ لوگ ریکارڈ پر موجود نہیں ہیں اللیگل تارکین وطن ہیں غیر قانونی تارکین وطن ہیں جن کا کوئی یہاں ریکارڈ نہیں ہے یہ رسک ہے اس شہر کے امن کے لئے اس لئے اس پر حکومت کو سخت اقدامات کرنے چاہیے اور اس شہر کے امن کے لئے مہاجر قومی مومنٹ حکومت کے اس طرح کے اقدامات میں جہاں قیام امن کی کوششیں کی جائیں برپور ساتھ دے گی انشاءاللہ پیڈیو کلپس سے ان کے ذریعے کوئی انہوں نے نادرہ وادرہ سے ہیلپ لی اور وہ بندے گرفتار ہو گئے وہ بچے گرفتار ہوئے لیکن آج آپ کے تمام علاقوں کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر چل رہی ہوتی ہے اور بڑے واضح طور پر اس میں چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آتی دیکھیں اس شہر میں آئے دن یہ وارداتیں عام سی ہو گئی ہیں کہ موبائل چھیندے ہوئے کسی شہری کا قتل ہو گیا مرسائگل چھیندے ہوئے کسی شہری کا قتل ہو گیا گاڑیاں چھیندے ہوئے ڈکیتی میں اس شہر کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور ان وارداتوں کی وجہ سے پورے شہر میں عدم تحافظ کا احساس شدت اختیار کر رہا ہے اور بہت استراب کی کیفیت ہے گزشتہ سال گزرا ہے اس میں کوئی چھپن ہزار یہ قریب وارداتیں ہوئیں ہیں اسٹریٹ ٹرائم کی اس شہر میں گزشتہ سال ہر مہینے میں کئی لوگ اس موبائل سنیچنگ میں قتل کیے گئے کوئی چھپنز افراد صرف موبائل سنیچنگ کے اندر قتل کیے گئے جو اسٹریٹ ٹرائم ہے اس پر جو میں نے بات کرنے تھی اس کے بعد میرے سامنے ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ اس شہر میں آج کل پی ایس پی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور تحریک بحالی تنظیم کمیٹی کے مرجر کی خبریں چل رہی ہیں لیکن یہ خبریں اس وقت ٹی وی اور اخبار کی زینت رہی ہیں اور اس میں کہیں کہیں مہاجر قومی مومنٹ بھی ڈسکس میں آئی ہے اور مختلف قیاس کیے جا رہے ہیں پہلے تو میں دو پوائنٹس کے اوپر بات کر کے اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بچکانہ حرکتیں اب بند ہونی چاہیے آپ لوگوں نے ملپ صحافیوں نے بھی اگر آپ لوگ برا نام آنے تو میں ایک کہوں کہ آپ لوگوں نے بھی بعض سے کا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہہ گیا کہ آفاق احمد فاروق ستار کے ہاں پہنچ گئے اور اس مرجر کے متعلق بات ہوئی کہا ہی نہیں ہوں اور یہ خبریں سوشل میڈیا پر صرف نہیں چلیں بلکہ یہ خبریں باقاعدہ صحافیوں کو دی گئی ہیں اور صحافیوں نے اس کی تصدیق کیے بغیر کئی چینلز کے اوپر بیپرز بھی چلایا اور انہوں نے خبریں چلا دیں تو اس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بار بار نہیں ہونا چاہیے اس سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے متعلق جھوٹی خبریں چلائی جائیں مجھ سے اگر کسی اور جماعت کے بارے میں کوئی رائے لی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سوال انہی سے کیجئے جن سے یہ متعلق ہے میں کبھی کسی کے متعلق نیگیٹیو ریمارکس نہیں دیتا کسی پر الزام لگانے سے میں حد تل امکان کوشش کرتا ہوں کہ میں گریز کروں مجھے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہو تو میں ممکن ہے کہیں وضاحت کر دوں ادروائز میں کسی اور کے ایشیو پر بات نہیں کرتا اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں اچھتا دینوں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان یا لندن مجھے نہیں معلوم لیکن اخبارات میں خبریں آئیں تھی کہ متحدہ قومی مومنٹ کے کچھ دہشتگرد گرفتار ہوئے اگر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کو تردید کرنی تھی اس اخبار کی اور ٹی وی کی خبر کی تو وہ یہ تردید کرتے کہ متحدہ قومی مومنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان یہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا کہ ان کا تعلق حقیقی سے اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں اور یہ پریس لیس باقیدہ جاری کی گئی کوئی سوشل میڈیا کی خبر نہیں ہے یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے آپ وضاحت کیجئے کہ ان کا تعلق آپ کی پارٹی سے نہیں ہے لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی پارٹی سے اس کا رشتہ جوڑ کر پروپیگنڈا کریں اس سے جو فاصلے کم ہونے چاہیے وہ فاصلے بڑھیں گے تو میں متحدہ قومی مومنٹ کی قیادت سے بھی کہتا ہوں کہ اس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے سے آئندہ گریز کیا جائے کہ اس شہر میں اس وقت متحدہ قومی مومنٹ پی ایس پی اور بحالی تحریک بحالی تنظیم کمیٹی کے جو سربراہ ہیں کہ مرجر کی خبریں عام ہیں کہ وہ ظاہرے متحدہ قومی مومنٹ سے نکلے ہوئے دھڑے ہیں مستویٰ کمال صاحب بھی فارو ستار صاحب بھی جو مرجر کی خبریں ہیں اس میں کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں یہ ان سے پوچھا جائے اور وہ میرے خیالیں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں میرے متعلق بھی ڈسکس کی گئی کہ میں ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ابحام باقی نہ رہے کہ یہ جو مرجر ہے یہ ظاہر ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کے تین دھڑوں کا مرجر ہے یا تین جماعتیں جو اب ہیں ان تین جماعتوں کا مرجر ہے میرا مہاجر متحدہ قومی مومنٹ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا میرا زندگی میں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی متحدہ قومی مومنٹ سے مرجر کی کوئی تعلق نہیں رہا آپ نے بھی پریسلیز کا حوالہ دیا ہے کہ ایمکیم حقیقی سے اس کو گھوٹ ریا ہے وہ پریسلیز ایمکیم لندن کی طرف سے جاری ہوئے ہیں تو آپ نے اس والی ایمکیم کو یہ میسیج دیا یا ایمکیم لندن کو یہ میسیج دیا یہ پریسلیز ایمکیم لندن کا نہیں ہے پریسلیز ایمکیم لندن کا نہیں ہے ایمکیم پاکستان میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے بیل مرڈے چڑھنے تو دو اس کے بعد پھر کوئی کوشسن کر لینا تو پھر دیکھتے ہیں حلقہ بندیوں پر میرا بھی اعتراض ہے لیکن ساتھ میں میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جدوجہد جاری رہنی چاہیے کہ ہم نئی حلقہ بندیوں کے لیے کوششیں کریں اور پرانی حلقہ بندیوں پر ہم اپنے اعتراضات قائم رکھیں ہم اعتراضات کا اظہار کرتے رہیں لیکن ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اگر الیکشن کے اس عمل سے اپنے آپ کو دور کرنا سیاسی غلطی ہوگی متحدہ پاکستان اور ہمارے ووٹوں میں ہزار ڈیڑھ ہزار کا ہی فرق تھا اس سے زیادہ نہیں تھا ہم تو بہت پیچھے دے لوس کس نہیں کیا میں اگر دو سو سے دو ہزار پہ بھی گیا میں مانتا ہوں کہ میں دو لاکھ پہ نہیں گیا لیکن اگر ڈیڑھ لاکھ سے کوئی ڈیڑھ ہزار پہ آیا تو لوس کس نہیں گیا کبھی آپ نے سوچا ہم نے گریجولی گین کیا ہے سیاسی بیان اور اس کرٹسزم کی طرف جاؤں تو ابھی جو ہونے والا یہ سب کچھ ہے اس کے بعد ریزرٹس کے بعد ہوں اور آپ بیٹھیں اور ہم پھر دیکھتے گے کیا ریزرٹس آتے ہیں